آئیے یا سیدی یا حبیب اللہ سلام علیہ وسلم آئیے یا سیدی یا شکل اللہ وعدہ آجت واسخار بھی گیا قائدن محمد محدری جسے ملتے آدمی والے قدام اسے دوڑا کا خدا نمیدار ہے جسے ملتے آدمی والے قدام اسے دوڑا کا بلا باب جن کے کو کیا کرے گا مدینے میں اس کو ٹھکانہ ملا ہے بلا باب جن کے کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے جو ٹھکانہ ملا ہے ٹھکانہ ملا ہے جسے مل گیا تھم جالے قدام اُسے دوڑا کا خدا نمیدار ہے اللہ علیہ وسلم 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 نمازِ غفیقی عطانِ غفیقی جسے پنجتاں نمازِ غفیقی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ عَلَمَدِينَ قُلْ مِوَالِ بَابُحَا میں علم کا شہ ہوں میرا ہی اس کا دروازہ ہے نمازِ غفیقی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ جہانِ نَنْ جُوبُقِرْ بَاشِوَ خَانْ کُلْ کِرْ سُلُّوَ عَلِيْهِ كَ جِہِرِ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے نمازِ غفیقی عطانِ غفیقی اسے پنک کرنکا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علیہ بھی عبادت علیہ کا ذکر بھی عبادت ہے نمازیں مجھے کی عطانے مجھے کی اسے مصنفہ کا بیانا میاں ہے نمازیں مجھے کی عطانے مجھے کی اسے پنک کرنکا کرنا کرنا ہے قال ربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کی مجھے کی عطانے مجھے کی اسے پنک کرنکا مجھے کی مجھے کی مجھے کی مجھے کی اگر لگا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ پانی بھی پیلیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے ہو مجھے کی 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 اسے پنک کرنکا مجھے کی نارے تکبیر اللہ حکر نارے رسال یا سلامتا ایک نارہ بلند آواز دوے ہاتھ کھڑے کرنکا انہ سلکارجے سنکے نارے گھڑی دے سنکے نارے گھڑا پارا ہوتے نارے گھڑا پار دیے سنکار دیے نارے گھڑا پار دیے نارے گھڑا پار دیے سنکار دیے بہت زیادہ عزت و تعظیم و تقریم و محبت کے لائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں ماہِ رمضان مبارک کی مقدس نور بھری سعاتیں رواندوہ ہیں اور اللہ علیہ وسلم ہمیں ماہِ رمضان مبارک کے نور سے بہرہ پر فرما رہا ہے اور اس میں مستضاد یہ ہے کہ ہمارے بہت سالے بھائی عزیز عزت ایسے ہیں جو مرتقف ہیں آقا فا یاکفوں سے یہ تقاف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کے دروازے پہ سخی کے دروازے پہ کریم کے دروازے پہ چواب کے دروازے پہ لطیف کے دروازے پہ رعوف کے دروازے پہ رہیم کے دروازے پہ لفور کے دروازے پہ شکول کے دروازے پہ جبار کے دروازے پہ یوں بیٹھ رہنا ہے کہ اب میں چاہ گرے ماں تیری بارگاہ پہ تیری چوکھٹ پہ آکے بیٹھا ہوں تیری تحریر میں بیٹھا ہوں جب تک چھوڑ خیم پڑیں گے میں نہیں اٹھوں گا میں تیرا سائر ہوں میں تیرا تریوزہ کر دے ہوں میں تیرا منقا ہوں میں تجسے بھیک لینے کے لیے آیا ہوں میں تیری بارکا کا سوالی ہوں مجھے اپنی جناف خاص سے نوال دے مجھے اپنی حریم خود سے نوال دے مجھے برکتوں سے نوال دے مجھے دین و دنیا کی سعادتوں سے نوال دے میرے بانے کروں میں تینی باقا ہمیں آیا ہوں اور میں حیثیت سائل آیا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اعتقاد کی دولت نصیب ہے اللہ کریم ان کو ظاہری اور باطنی تمام پابندیوں کے ساتھ یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یاد رکھنا جب انسان کسی بڑی مندل پر روانہ ہوتا ہے تو اس کی احتیاطیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اس کی احتیاطیں بھی زیادہ ہوتی ہیں جب آپ اعتقاد بیٹھے ہیں وہ اعتقاد کو اعتقاد کے طور پر لینا ہے اس کی جو شریف پابندیاں ہیں ان کا خاص طور پر جہاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کریم اپنی انعایات سے مالا مال فرمائے دوستانی محترم اشرا اخیرہ ہے تیسرا عاشرہ جاری ہے اور آج تیئیس ماں روضہ ہے اور اکیئس رمضان مبارک کو امام المتقین اشت اور اشتائین دامار رسول زوج بطول حضرت سیدنا امیر المومنین عدیق المتدار عبیقہ حتالان ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہاروں کی شہادت ہے سو اس سوالے سے الحمدللہ ہم اہل سمت کا خاصہ یہ ہے کہ ہم نبی ابو کرتا مصدقہ حتالہ علیہ وسلم کے تذکار جمیلہ بھی محبت سے کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے دن میں بڑی پوشوٹی سے بناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کی بڑی محبت سے کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ حضرت بہترم آج کے خطبہ جمعہ تل مبارک میں میں حضرت عدیق المتدار مصدر بلایت مرکد بلایت حضرت شہرِ خدار عدیقہ خدادان حقیدادِ گرامی کے حوالے سے جنگلدار شاہد آپ کی شباتوں بھی نظر کرتا ہوں دعا ہے کہ اتا کریم مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے دوستوں میرے بھائیوں اس کارکاہِ حیات میں اس چرخِ نیلو فریقِ سائبان کے تلے اور اس وسیطہِ عدیقے سینے پہ جتنے بھی انسان آباد ہیں انسان کی سب سے بڑی شناخت سب سے بڑا تعالف سب سے بڑا انٹرڈکشن یہ ہے بلکہ سعادتوں کی بیراج یہ ہے کہ اس کا تعالف اپنے لب سے جڑا رہے ہیں اس کا تعالف اپنے لب سے جڑا رہے ہیں جتنا جس کا اپنے لب سے تعالف جڑا ہوگا اتنی اس کی سعادت زیادہ ہے اس کی کرامت زیادہ ہے اس کی بدلگی جاتا ہے اس کے اوپر اللہ کی مربانی جاتا ہے اور یہی تعلق جوڑنے کے لیے اللہ اکریم نے ایک لاکھ چوبی صداد یا کم و بیش انبیائے گرام کا سلسلہ جاری فرمائے انسان کا رشتہ اکریم سے جوڑنے کے لیے تو جتنا کسی کام آکریم کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہوگا اتنی اس کی مندلت جاتا ہے اتنا اس کا مقام جاتا ہے اتنا اس کا مرتبہ جاتا ہے تائنات میں میں بھی آیا ہوں میں بھی پیدا ہوئا آپ بھی پیدا ہوئے ہم کس شماروں کے لاتے ہیں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے متقیب پیدا ہوئے صدقیب پیدا ہوئے شہدہ پیدا ہوئے سارحین پیدا ہوئے ابدال پیدا ہوئے ا primary پیدا ہوئے اطاق تعلام ہو ان کا شرف اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ حضرت علیہ قرآن رضی اللہ تعالیٰ ہو جب عالمِ اربعہ سے عالمِ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو علی نے جس گھر میں زمین کے اوپر جس گھر میں سب سے پہلے قدم رکھا ہے اس گھر کا تعاون فی یہ ہے اِنَّا اَفْلَا فَيْجِرْوَدِ عِلِقْنَاس لَقْنَدِي بِبَقْتَ مُبَارَكَ مَحُزَدِ الْعَالَمِينَ گویا مجھے کہنے نہیں دیئے علی جس گھر میں آئے جس دھر نے علی نے قدم رکھا وہ کسی بندے کا دھر نہیں بلکہ وہ قلعہ کا گھر ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ علماءِ علیہ السلط اور جب شہادت ہوتی ہے تو شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوتی ہے گویا یوں کہیے کہ علی کی پہلی سانسیں بھی خدا کے گھر میں علی کی آخری سانسیں بھی خدا کے گھر میں علی کی جندگی کی تنہید بھی خدا کے گھر میں علی کی حیاتِ نعرہِ کی تکمیل بھی خدا کے گھر میں علی خدا کا ہے علی خدا کے گھر میں آیا ہے علی خدا کے گھر سے عالمِ مرد میں پہنچا ہے دہلیدِ عالمِ عرباہ سے قدم اٹھائیں اس جہان میں رکھیں تو خدا کے گھر میں آئیں اور دہلیدِ دنیا سے قدم اٹھائیں دہلیدِ مرد میں رکھیں تو خدا کے گھر سے جائیں گویا علی خدا کا ہے خدا کے گھر میں آیا ہے اور خدا ہی کے گھر سے جا رہا ہے لیکن ہسنے کے تفاق یہ ہے اللہ کا ہسنے کے تمام یہ ہے اللہ کریم کا کرم یہ ہے اللہ کریم کی مہربانی یہ ہے علی آیا خدا کے گھر میں پلا مصطفیٰ کے گھر میں پلا مصطفیٰ کے گھر میں اور حضرات محترم آنے کی داستان بھی بڑی عزیب ہے جب حضرت علیہ السلام علیہ السلام کا حتادام ہو آپ کی بنادت ہوتی ہے حضرت فاطمہ بنتی ارشد پریشان ہو جاتی ہے والدہ پریشان ہے بیٹا تو اتاکریم نے ماجبین دیا ہے خود صورت دیا ہے صاحب جمال دیا ہے بیٹا تو بیوٹی کا خوبصورتی کا مرکہ ہے جب آگو دیبائی کا مجسمہ ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا باوجود کوشش کے آنکھیں کھول نہیں نہا حضرت محترم پھر وقت آیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام جب کونتے فاطمہ بنتی اصد کہتی ہیں بیٹا تو رب نے دیا ہے لیکن لگتا ہے کہ آنکھوں سے معلوم ہے لگتا ہے بینا نہیں ہے نہ بینا ہے بینا ہی سے معلوم ہے میرے آقا نے فرمایا فرمایا میری چچی جان اس کو ضرور میرے قریب کرے میرے آقا نے ہاتھ بڑھائے میرے آقا نے ہاتھ آگے کیے علی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے بس مصطفیٰ کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی علی نے آنکھیں کھول دی علی نے آنکھیں کھول دی ہر رات مہترم آنکھیں خدا نے دیکھنے کے لیے دی ہے جب بھی کوئی بیدا ہوا کسی کی نظر کسی نرس کے چہرے پہ بڑی کسی کی نظر اپنی ماں کے چہرے پہ بڑی کسی کی نظر اپنے باپ کے چہرے پہ بڑی کسی کی نظر کسی دیوار کے اوپر پڑی علی میں تیری آنکھوں کی پدریوں کو سلام کرتا ہوں تونے آنکھوں کی پدریوں کا افتقع محمد مصطفی کے ج faites کیارا ہمارے تکبیر ہمارے رسال ہمارے تحقیم ہمارے حیدری ہمارے علی سنہ مجھا مجھے یاد آ رہا ہے سنا دو جنام کرنے بی دار سجن دے اُن آکھیاں سام کے رکھیاں جنام کرنے بی دار سجن دے اُن آکھیاں ہائے 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 جنام کرنے بی دار سجن دے اُن آکھیاں سام کے رکھیاں دوستانی مختلف آنکھ دیکھنے کے لیے ہیں آنکھ آنکھ دیکھنے کے لیے ہیں ہر بندہ آتا ہے آنکھ دیکھنے کے لیے اکتا کریم نتی ہے لیکن حضرت عریم مرچدار آنکھ دیکھنے کے لیے ہیں آپ کی ایامِ تفوریت میں شعوری بلندی دیکھئے اس کو میں شعور کی بلندی کہوں یا اس کو میں بخت کی بلندی کہوں یا اس کو میں فیرود مندی کی بلندی کہوں فیرود مندی کی بلندی کہوں یا اس کو میں سعادت کی بلندی کہوں جناب علی المتضام لی اللہ تعالیٰ کا مقدر اس عوج سریعہ کے اوپر ہے آنکھیں کھول نہیں رہے آنکھیں کھول نہیں رہے ماں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور لوگوں نے بھی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن علی آنکھیں بند کیے ہوئے زبانِ حال سے کہہ رہے تھے علی آنکھیں بند کیے ہوئے دعا نے آئے سے کہہ رہے تھے جنام کرنے بیدار سجن میں منادیاں ساہاں کے رکھیاں جنام کرنے بیدار سجن میں اعتقاف میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں کسرت سے ماشاء اللہ دل میں کبھی اس خواہش نے اگرائی طریق ہوگی کہ کاش مجھے میرے آنکھا کھا دیدار ہوتا ہے یہ خواہش تو یقیناً دل میں اگرائیاں لے کی ہوگی کہ کاش مجھے میرے آنکھا کی دیارت ہو جائے تو اس مادیت قلیدگی کے معاول میں اور اس روشن تحدیب میں ہی لوگنی تحدیب کے دور میں جبکہ موبائل کے اوپر فہاشی اور پریانی کے اپنے کھلے ہوئے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنبوں سے بید آور ہو جاؤ تو پھر جب کبھی کوئی ایسا مندر سامنے آئے جو تیری آنکھوں کو آنودہ کرے تو فوراں بلکی عمال دیانی چاہیے جناں کرنے بیدار سجندے اُن آگیاں سامنے ردیاں جناں کرنے بیدار سجندے یہ میں آپ کو صرف ایک شیر نہیں سنا رہا میں زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت نوشن حقیقت سے آگہ ہی دے رہا ہوں بہت بڑی حقیقت سے آپ کو آگا کر رہا ہوں حضرات محترم اگر ہماری مائیں اور بہنیں آلودہ اور عام برطن میں اگر دودھ نہیں ڈالتی اس لیے کہ خدا کا نور ہے دودھ کا برطن مختص ہوتا ہے دودھ کا برطن خاص ہوتا ہے دودھ کے برطن کے لیے اتمام بیادہ ہوتا ہے اس کی سفائی کا اتمام بیادہ ہوتا ہے اگر نور دودھ کسی برطن میں ڈالنے کے لیے برطن کی سفائی کا اتمام بیادہ کیا جاتا ہے تو یاد رکھو محمد مصطفیٰ صدقہ ہوتا ہے وہ خدم کے دیدار کے جنبے ہر ایک آنک میں نہیں ڈالے جاتے وہ بھی رسی آنک میں ڈالے جاتے ہیں جس میں سفائی کا اتمام بیادہ ہوتا ہے جناں کرنے بیادہ سجندے ان آخیاں سام کے رکھیاں حضرت شہرِ خدا رضی اللہ عنہ ہوتا ہوتا ہوتے ہی یہ پیغام دے رہے تھے آنکھیں بند ہیں حضراتِ محترم اس جہان میں آنا تھا اور ظاہر ہے کہ انسان کی آنک میں مناظر محفوظ ہوتے ہیں جس تصویر کو آپ دیکھ لیتے ہیں وہ تصویر آپ کے دہن میں محفوظ ہو جاتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ ملک وال کا میلاد چوک تو کتنے لوگوں کے دہن میں ملک وال کے میلاد چوک کی تصویر آگی ہے اگر میں یہ کہوں کہ رانہ چوک تو کتنے لوگوں کے دہن میں رانہ چوک کی تصویر آ جائے گی اگر میں یہ کہوں کہ غوثیہ میری یا مسجد تو فوراں اگر آپ کے سامنے آپ کے گاؤں میں آپ کے محفوظے میں آپ کے گھر میں اگر کوئی غوثیہ میری یا مسجد کا نام لے گا تو فوراں اس مسجد کا ماحول اور اس مسجد کی ساری تصویر آپ کی آنکھوں میں آ جائے گی حضراتِ محترم یہ آنکھیں جنگوں کا محل ہوتی ہیں تصویروں کا محل ہوتی ہیں اس میں تصویریں محفوظ ہوتی ہیں میں حضرتِ علیؑ مطلع رضی اللہ ہوتاران ہو آپ کی ان آنکھوں کی قدریوں کو سلام بیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے دہن کو اور دہن کی ماکزگی کو سلام کرنا چاہتا ہوں حضراتِ محترم میں نے مناتے دیکھے میرے دہن کے کمرے میں محفوظ ہو گئے آپ نے مناتے دیکھے آپ کے ذہن کے کمرے میں محفوظ ہو گئے حضرتِ علیؑ المتدار رضی اللہ ہوتاران ہو ان کے ذہن کے کمرے میں ذرا چھانکے دیکھو تو صحیح علیؑ نے آپ نے ذہن کے کمرے میں سب سے پہلے جو تصویر لگائی ہے وہ محمدِ مصطفیٰ کی تصویر ہے سبحان اللہ جنابِ حضرتِ علیؑ المتدار رضی اللہ تعالیٰ انہوں آنکھوں کا افتطاع کرنا تھا سبحان اللہ آنکھوں کا افتطاع کرنا تھا تو کس جلوے سے کیا آقا کی جلوے سے وردوہا کے جلوے سے ورشمس کے جلوے سے ولفجر کی طلاق سے ولفجر کی طلاق سے یاسیم کی طلاق سے حضرتِ محترم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیؑ رسول اللہ کے جلوے سے اس قائدنات میں اس قائدنات میں نہیں نہیں گلتی ہوگی اس قائدنات میں نہیں اللہ کی بھری قائدنات میں یعنی آلمِ ارباہ میں بھی آلمِ دنیا میں بھی آلمِ برکس میں بھی آلمِ مرشل میں بھی آلمِ بالا میں بھی بھوروں کی دنیا میں بھی غرمان کی دنیا میں بھی اللہ اگر انہیں کائنات میں جو سب سے حسین جلوہ جو سب سے حسین جہرہ پیدا کیا ہے وہ محمدِ مصطفیٰ کا جلوہ ہے اور علی کے مقدر میں پہلا جلوہ محمدِ مصطفیٰ کا رکھا ہے سبحان اللہ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب شہید شہید ہوتا ہے تو حضور صاحب ربزانہ علیہ وسلم نے اشارت بنایا کہ اس کو بے شک تلواریں چل رہی ہوئے جگت چلتی ہو رہا ہو جسم کے ٹکڑے گرد رہے ہوں کٹ کے لیکن اس کو صرف اتنی تقلیق ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کارنے کی تقلیق ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کارنے کی تقلیق ہوتی ہے اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی وجہ یہ ہے کہ جب شہید شہید ہوتا ہے جب انہا کا بنہا میدانی کارکار میں ہو جب دشمن سے زردہ ہوتا ہے جب وہ شہادت کے مندر پر فائد ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کریم اپنے جماعتِ مطلب سے پر اٹھا کہ اس کو اپنا ندار عطا فرماتا ہے اس کو اپنا ندار عطا فرماتا ہے حضراتِ محترم جنابِ حضرتِ علیؑ جب یہاں آ رہے تھے تو آتے ہی علیؑ کے لیے خدا کے علیؑ کے لیے مصطفیٰ کے جلبے ہیں اور جب یہاں سے قدر اٹھا کے جا رہے ہیں تو حضرتِ علیؑ کے لیے خدا کے جلبے ہیں خدا کے جلبے ہیں علیؑ خدا کا ہے علیؑ خدا کے گھر میں آیا ہے علیؑ مصطفیٰ کے گھر میں پروش پانے والا ہے حضراتِ محترم ایک بات یہاں بہر بھی عرض کر دوں گے رضور صلی اللہ علیؑ علیؑ کے داماد ہیں حضرتِ شہرِ خدا رضی اللہ علیؑ ایک دفعہ حضرتِ خاتمہ اور حضرتِ علیؑ محترم رضی اللہ علیؑ کہیں گھر میں کسی بات پر تھوڑی سی کوئی ناچانی کی خدا پیدا پیدا تو حضرتِ علیؑ محترم نے کوئی تجاپس نہیں کیا کوئی تاتی نہیں کی بلکہ اپنے گھر سے اٹھے اور سینجر خدا کے گھر میں جلے گئے سینجر خدا کے گھر میں جلے گئے مسجد میں جاکے لیٹ گئے حضرتِ بہترم اس مسجد میں ایسی نہیں تھا اس مسجد میں قانی نہیں تھا اس مسجد میں فرش نہیں تھا اس مسجد میں یہی مٹھی کا مٹھی تھا حضرتِ علیؑ کے مرشدان رضی اللہ علیؑ جاکہ مسجد میں گئے جاتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیؑ گھر تشریب لائے گھر تشریب لائے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی علیؑ کے برحے عزقی یا رسم اللہ ابھی کھوٹی سی بات ہو دیئی تھی بھی مسجد میں گئے ہوگئے ان کو بھی پتا ہے کہ علی کا قلبی لگاؤ خدا کے گھر کے ساتھ کتنا ہے حضرت محترم میرے آقا کریم صدر کا حتان آلی رسلم مسجد میں تشریف لائے تو علی مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں مسجد کی مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں میرے آقا کریم صدر کا حتان آلی رسلم نے آپ کی علی کو اٹھایا مٹی تھاری فرمایا کم یا عبا تراب اے ابو تراب کو ابو تراب کا معنی اس کا مطلب یہ ہے اے مٹی والے ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے لیکن کبھی والا کے مقام میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے تو حضرت علی سے حضور صلی اللہ کا حتان آلی رسلم فرماتے ہیں ارے مٹی والے اٹھا مٹی والے کیا بولا کم یا عبا تراب مٹی والے کو صدر علی کو یہ جملہ اتنا پسند آیا یہ لفظ اتنے پسند آیا یہ الفاظ پائی پسند آیا یہ حروف اتنے پسند آیا یہ تعارف اتنا پسند آیا یہ اٹھا پچھل اتنا پسند آیا حضرت محترم علی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی خودیت عبود راب رکھ لی لوگوں میرے مصطفیٰ نے مجھے جو تاگو پخشا ہے اب علی کی زندگی کے ساتھ اور علی کے نشان کے مار بھی علی کے ساتھ رہے گا میری گریت بھی اتنا بھی رہے گا مٹی والے بات حالانکہ عبی الحسن ہونا بھی عزاز کی بات ہے عبو الحسین ہونا بھی عزاز کی بات ہے لیکن مصطفیٰ کی دعوان سے نکلے سمان اللہ تو رہے گا میرے آقا کی دعوان سے نکلے تو تاروخ ہی بن کے رہ گئے حضرت علی کے ان کو بطور شناخت ہی اپنا دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی قلیت بودراب ہی پسند فرمانی بہتنات محترم یہ تاروخ ہی حضرت علی کو زبان مصطفیٰ سے ملا ہے لیکن خدا کے بھر سے ملا ہے یہ مٹی یہ مٹی جو علی کے جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ کسی اور گھر کی مٹی نہیں یہ خدا کے گھر کی مٹی ہے یہ خدا کے گھر کی مٹی ہے علی خدا وانا علی خدا وانا ہے علی مصطفیٰ وانا ہے حضرت مخترم پھر میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا روح بجت کرتی ہے اس ارشاد کو پڑھتے ہوئے روح بجت کرتی ہے اس جملے کو پڑھتے ہوئے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا علی کے چہرے کو دیکھنا یہ بہت تفاہ سننا ہے نا جو چیز بہت تفاہ سنے تو اسی طرح ایمیت کم ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کی معنویت کو دیکھیں اور اس کی مفہوم کی پاکیشتی اور اس کی سنجیب کی اور اس کی بطانت اور اس کی نطافت کو دیکھیں تو یہ بڑا لطیف جملہ ہے اللہ علی کے چہرے کو دیکھنا اس کی نطافت کو چنی ہو تو حضرت سیدنا صدی کے اکبر صدی کے اکبر میرے آقا کے خلیفہ اعظم خلیفہ اول خلیفہ براف حاصل حضرت علی کے پر مہتزار جی اہلا حضرت علی کو خلیفہ اعظم خلیفہ براف حضرت سیدی کے اکبر خلیفہ اول ہے حضرت سیدی کے اکبر تکی بانگ یہ حضرت علی کے چیرے کو دیکھنے میرے آقا کا پہلا خلیفہ شانوں والا ہے بزرگی والا ہے عادقا بھی اس کا لقب ہے اس کی شان ہے بہت ساری شانِ حقیق نے اس خلیفے کو بھی عطا فرما رکھی ہیں جن کو میرے آقا نے اپنا مسننہ سپور فروا دیا تھا میرے آقا کی جندگی میں جنہوں نے سترہ نمازیں میرے آقا کے مسننے پہ پڑھائی تھی وہ حضرت سیدنا سدی کی اکبر جب میرے آقا نے ایک دفعہ تشریح بیان فرمائی فرمایا خلق کے تین سو ساٹھ درجے ہیں تو حضرت سیدیگ بول پڑے آقا پھر پوجھلوں میں از کرنا چاہتا ہوں آقا یہ جو تین سو ساٹھ درجے ہیں اخلاق کے یہ پورے کے پورے بھی کسی میں پائے جاتے ہیں تو مصطفیٰ نے بڑی محبت سے کہہ دیا فرمایا ہاں میرے سیدیگ میں پائے جاتے ہیں اچھا یہ جو اخلاق کے دنگے ہیں یہ کوئی کپڑوں کے پور پھول لگے ہوئے تھے یہ کپڑوں کے پھول ہیں یا ایمان کے پھول ہیں یہ کپڑوں کے پھول ہیں یا ایمان کے پھول ہیں حضرت محترم کسی جرنیل کے جرنیل کا مقام و مرتبہ تو اس کے کپڑوں کے پھولوں سے پتا چل جاتا ہے اس کے اوپر اپنے پھول لگے ہیں اس کا ترجہ اور مقام یہ ہے یہ ظاہر کے کپڑوں کے پھول دیکھنا یہ دنیا دار کا کام ہے اور ایمان کے پھولوں کو دیکھ لینا اور ایمان کی خوبصورتی کو دیکھ لینا یہ تاہتار کائران محمد مطبا کی شان ہے یہی وہ علم ہے علم لدنوی جس کو کہتے ہیں اور یہی وہ نیب ہے علم نیب سننی جس کو کہتے ہیں فرمایا 360 درجے کھنکے میرے صدیق تجھ میں پائے جاتے ہیں سبحان اللہ میرے صدیق تجھ میں پائے جاتے ہیں حضرت علی یہ مطبار دی اللہ تعالی ہو بڑے شوق سے بڑی محبت سے بڑی چاہت سے بڑی گرفت سے بڑی لگن سے بڑی دل بستگی سے بڑی باپستگی سے بڑی لگن سے حضرت علی کے جہرے کو دیکھ رہے تھے حضرت علی فرماتے ہیں میرے بھائی صدیق مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو بڑی شوق بڑی لگن سے دیکھ رہے ہو حضرت علی شبی کی اپن فرماتے ہیں مجھے میرے مصطفیٰ کا فرمان یاد آ رہا ہے میرے آقا نے فرمایا تھا اندر و اعلام اندھی علی نے عبادت ہوں علی کے کہہے کو دیکھنا عبادت ہے شبیق فرماتے ہیں کہ علی دیکھ مجھے رہا ہوں عبادت خدا کی جب رہا ہوں یہاں ایک بات کھولنا چاہتا ہوں یہاں ایک اور بات کھولنا چاہتا ہوں جب حضرت سیدھی کے اکبر کا دفتر عمل کلے گا تو اس میں مصطفیٰ کی زیارت کی نیکیاں بھی لکھی ہوں گی اس میں کعبے کی زیارت کی نیکیاں بھی لکھی ہوں گی اس میں قرآن کی زیارت کی نیکیاں بھی لکھی ہوں گی اس میں مالدین کی زیارت کی نیکیاں بھی لکھی ہوں گی اس میں عبادت کی نیکیاں بھی لکھی ہوں گی اس میں نماز کی نیکیاں بھی لکھی ہوں گی اس میں رولے کی نیکیاں بھی لکھی ہوں گی لیکن حضراتِ محترم جنابِ صدی کے اطپر کیسے جیسی شخصیت کے نامع عمل میں علی کے تہرے کو دیکھنے کی عبادت پر لکھی ہوئی سبحان اللہ جنابِ فاؤن کے دفتر میں بھی علی کو دیکھنے کی نیکھیاں لکھی ہو جنابِ عثمان کے دفترِ عمل میں بھی علی کو دیکھنے کی نیکھیاں بولے نام علی کو دیکھنے کی نیکھیاں لکھی ہو موسیقی کہنے دینی ہے کتنے لوگ ہیں جن کے درج علی کو پیچھنے کی وجہ سے گلند ہوئے ہیں موسیقی ہارے تکبیل ہارے رسالت ہارے تاقیب ہارے حیدری ہائیل سنن میں نے کہا تھا کسی شخصیت کا سب سے بڑا ہو مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق بہت مربوط اور نبی اسی تعلق مضبوط کرتے کے لیاتے ہیں اور حضرت علی کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ خود بھی اتا کی باقا میں مقرب ہیں جو علی کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی اتا کا مقرب ہو جاتا ہے وہ بھی قرب کے لیے دائے کر جاتا ہے ایک تو بھنیاں ہار جمعے پہ مجھے پسرک کر دیتی پھر آج پانچ مٹ رہے ہیں آج پھر پانچ مٹ رہے ہیں بات شروع نہیں ہوتی تو پہلے کہی بولنے لگ جاتی ہے حضرت محترم تو جہاں از کرنا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ جب حدیث پڑی علامان مصطفیٰ نے کئی ایسے ہوں گے جن کے نحان خانہ دل میں یہ آرزو بچگی ہوگی کہ کاش میں بھی حضرت علی کے دور میں ہوتا میں بھی حضرت علی کو دیکھتا میں بھی حضرت علی کی دیانت کرتا مجھے بھی حضرت علی کے متضار دی اپنا خطانہ نحو کی دیانت کا شرق نصیب ہوتا میرے آقا کریم صدقہ خطانہ علیہ وسلم چونکہ اپنے غلاموں کی بارزموں کو بھی جانتے ہیں میرے آقا نے بات پہتر بنے باتیں ان مسیحوں کے لیے نیرمانی فرما دی فرمایا علی کو جو دیکھ گئے دیکھ گئے جو دیانت کر گئے وہ کر گئے جو دیانت نہیں کر سکے وہ ان کے لیے خوش کبری ہے ذکر علی امامتن علی کا ذکر بھی امامت ہے تم بیٹھ کے علی کا ذکر کرتے رہنا تمہارے دن کے بلدوں دے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر علی یہ عبادت ذکر علی یہ عبادت یہاں ایک بات اور پیرز کریں تین طرح سے حضرت علی کو یاد کیا لگتا ہے صحابہ اکرام پر جب نام لیتے ہیں تو پڑھتے ہیں حضرت شدی کے اکبر رضی ابواہ جناب فاروق رضی ابواہ جناب حضرت عثمان رضی ابواہ حضرت علی کو تین طرح سے یاد کیا جاتا ہے حضرت علی رضی ابواہ حضرت علی قدم اللہ بٹھا حضرت علی علیہ السلام یہ تین طرح سے دکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے تو یاد رکھنا لگ یہ جو تین باتیں ہیں نہیں تین باتوں میں ہیں ساری درست لیکن جو قرآن کا ساٹی فکیٹ ہے وہ رضی اللہ حضرت علی جو قرآن کا ساٹی فکیٹ ہے بہت بڑا ساٹی فکیٹ جو قرآنی ساٹی فکیٹ ہے جو قرآنی سند ہے وہ ہے رضی اللہ حضرت علی حضرت علی کو اور ٹھیکت صحابہ کرام کو میرے رب نے سند عطا فرمائی ہے یہ سند دور نہ کرنا ہوں سے بولا کرو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ حضرت علی اور یہ جو دوسری سند رہ رہا ہے کرنا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے جہرے کو قرآن بخشی بدل بھی بخشی اور اس میں اس حدی سے پاکی طرف ہی چاہ رہا ہے ان کے جہرے کو یہ کرامت بخشی گئی ہے یہ بھی علماء نے لکھا کہ ساری زندگی ان کا چہرہ کسی بدھ کے سامنے نہیں جھکا لیکن یہ شرف اور صحابہ کرام کوئی نصیب ہے حضرت سندھی کے اکبر کوئی یہ شرف نصیب ہے اس کی وجہ یہ ہے جو روح صلی اللہ تعالیٰ علیہ اس کو نے فروایا اندلو علیہ وچھ علیہ عبادتوں علی کے جہری کو دیکھنا عبادت ہے اور علیہ السلام اس کے اوپر بھی کئی لوگوں کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے یاد لکھنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں السلام علیکم میں نے آپ سے کہا آپ کے اوپر سلام ہوں آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے اوپر سلام ہوں تو اگر میں آپ کے اوپر سلام بھیجھ سکتا ہوں آپ میرے اوپر سلام بھیجھ سکتے ہیں تو آپ حضرت علیہ کے اوپر سلام سنا بھیجھ سکتے ہیں مان اللہ اس لیے علیہ السلام کہنے میں کوئی حرق نہیں کوئی قبات نہیں یہ نماز میں پڑھتے ہیں اسلام علیہ وعلا عباد اللہ صالحی ہمارے اوپر سلام اور اللہ کے تمام نیک بندوں کے اوپر سلام اور حضرت علیہ مختلہ نیک بندے ہیں کہ نہیں اس لیے شناختیں تینوں بولی جا سکتی ہیں کنم اللہ بجھاہو کی شناخت بولی جا سکتی ہے علیہ السلام کی شناخت بولی جا سکتی ہے اور رضی اللہ کی شناخت بولی جا سکتی ہے لیکن جو بڑا سانی کو کہیتے ہیں نا وہ رضی اللہ حضرت محترم اگلے دن ترابی کے لیے کھڑا ہوا ترابی میں سوچ میں بڑ گیا جب بھی نماز ختم ہونے کے قریب آتی ہے جب فرض ختم ہونے کے قریب آتی ہیں جب باقی ختم ہونے کے قریب آتی ہیں جب سُنْت ختم ہونے کے قریب آتی ہے سلام پھیہ رہے سے پہلے ایک بھوکو لیا گیا پڑا کرو اللہ اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد اللہ صلی علی محمد آلِ محمد سے سب سے پہلے یہ ہستیاں مرات ہیں حضرتِ علی ہیں حضرتِ فاطمہ ہیں حضور کی ساری بیٹیاں ہیں حضور کی سارے بیٹے ہیں حضور کی اتوانِ متحرات ہیں گھر بانے سارے آتے ہیں لیکن یہ ہستیاں مدرجہِ عدم آتی ہیں حضراتِ محترم مجھے ایسے لگا جیسے ہر نماز میں سلام گھیننے سے پہلے کربلا کا چکر لگوایا جاتا ہے یہ باتیں ان لوموں کی برکتوں سے ان کی مہبانی سے یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت حضور کی آلِ معنوی میں شامل ہے معنوی آل میں ساری امت شامل ہے لیکن ان کو دورہ شرف حاصل ہے یہ ایمانی اولاد بھی ہیں یہ سربی اولاد بھی ہیں یہ ایمانی عالمی ہیں سربی عالمی ہیں ان کو دورہ شرف حاصل ہے حضراتِ محترموں ان کے عظمت اور مقام اور مرتبے کے کیا کہنے کہ نماز سلام بھیرنے سے پہلے اللہ نے کہا اللہ نے فرمایا میری بندگی کر لی ہے جاتے ہوئے ان کی باقام میں سلامی عقیدت پیش کر کے جاتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وحمد وعالی محمد لیکن نماز پڑتی ہے اور ہم س rugged ہوں میں ادھر نماز شوڑ کی ادھر بالبال کے کسے ادھر بھلوان کے کسے ادھر بیانی کے کسے ادھر سرگوودہ کے کسے ادھر سفر جاری ہے تو دوستو میرے بھائیوں میرے دوستو نماز پڑھو نماز ایسے پڑھو دل بھی حاضر ہو دماغ بھی حاضر ہو دل بھی حاضر ہو دماغ بھی حاضر ہو اگر آپ اپنے بھائی سے بات کرنا ہے ہوں تو پورے شعور کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں باتا ہوتا ہے جو میں بولنا ہوں کیا بولنا ہوں اور خاص طور پر بیوی سے گلتے ہوئے تو بہت ہی شعور میں ہوتی ہوتی ہیں بیوی سے گلتے ہوئے تو بہت ہی بہت ہی باشوری میں باتیں ہوتی ہیں وہاں تو تھوڑی سی احتیاط بے احتیاطی ہوگی تو کن سرات کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے بہت احتیاط سے بات ہوتی ہے تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہے اگر اپنی بیوی سے بات کرنی ہو باپ سے بات کرنی ہو امام سے بات کرنی ہو بائی سے بات کرنی ہو تو پورے شعور کی حالری کے ساتھ کرتے ہو تو خدا سے بات کرتے ہو بے شعوری میں کیوں کرتے ہو اللہ سے باتیں کرتے ہو ہوئے بے شعوری میں کیوں کٹتے ہوئے زبان چل رہی ہے دل کو نہیں پتا دماغ کو نہیں پتا تو ماہِ نمضان کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھاؤ اور نماز کا ترجمہ یاد کرلو نماز کا ترجمہ یاد کرلو نماز کا ترجمہ یاد کرلو گے تو بہت ساری پیچیتنیاں حل ہو جائیں گی اور یہ بس لکی حق ہو جائے گا آلِ محمد کا حق اتنا ہے آلِ محمد سے پیار کتنا کرنا ہے آلِ محمد سے پیار کتی رکھتی ہے ان کے بارے میں تو فرمایا ان سے محبت نہیں مبدت کرتی ہے مبدت اور مبدت اسے کہتے ہیں پانی سے آپ کو بھی محبت ہے پانی کے باہر آپ رہے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن مچھلی کو پانی سے مبدت ہے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی یاد رکھنا ایمان کی زندگی مصطفیٰ کی آل سے مبدت کرلیں اس لیے سخطانِ محمد میں ایک دفعہ پھر ان تمام دوستوں کو جو اعتقاق میں بیٹھے ہیں ان کو پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انہیں بارے دیگر دیگر ہی اعج کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے سارے آداب کا نحاظ رکھئے واشنون میں دیکھ لیں رش پڑا ہے تو آپ مسجد کے اندر گئے وہاں اتنی دیر کھڑے ہوں کہ باہر مسجد سے بغیر حاجت شرعی کے اور بغیر حاجت تبعی کے ایک لمحے کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتقاق آتے ہو جاتا ہے جن کا دفعی اعتقاق ہے وہ ان کے اوپر کوئی اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن جو سنت موقع اعتقاق پیٹھے ہوئے یا جو واجب اعتقاق پیٹھے ہوئے نظر مان کے ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وہ بے احتیاطی کرنے سے باز اوقات بجلی بڑی اچھی چیز ہے اس سے پنکھا بھی چلتا ہے اور اس سے لائٹ بھی جلتی ہے لیکن کبھی بے احتیاطی کرنے سے جان بھی چلی جاتا ہے چیزیں خرام بھی ہو جاتی ہیں بے احتیاطی ہیں بہت سے اس لیے احتیاط کو محود خاطر رکھی ہے اور ساتھ ہی میرے دوستوں نے سامیہ مسجد